اللہ 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 السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میرا نام ہے کاریو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدیت کہتا ہوں کافی دن علیل رہنے کے بعد میرے رب نے دوبارہ خدمت قرآن کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا شرف بخشا میں اپنے رب کا بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو ہم جھٹلائیں گے اللہ کرے کہ اس کی بے انتہا نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد ہم اس کے شکر گزار بندے بن سکیں اور میں نے یہ چینل صرف خدمت قرآن کے حوالے سے بنائے ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے میرے چینل سے استفادہ کیا سب سے بڑی میری حوصلہ افضائی اس چینل سے یہ ہوئی کہ آپ کو قرآن یاد کرنے کے ٹپس ملے اور آپ نے الحمدللہ قرآن کریم کو یاد کیا میں یہ نجات کا بہت بڑا ذریعہ سمجھتا ہوں آج انہی مواقع میں سے ایک موقع لے کر حاضر ہوں اور میں نے اس کی بہت اچھی طرح میں نے اس کی تیارے کی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن بلکل یاد نہیں ہو سکتا وہ دور ہی چلا گیا یا ہم تو کبھی مسلحے پہ کھڑے ہی نہ ہو سکے یا ہم تو کسی قرآن کے کمپیٹیشن میں جا ہی نہ سکے تو میں آپ کے لئے بہت بہترین موقع لے کر حاضر ہوا ہوں میں نے تین باتیں آپ کے ساتھ کھرنی ہیں اور تین باتوں کے لئے میں نے آپ کو تیار کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن کریم یاد ہو آپ شوق رکھتے ہیں ذہنی طور پر قرآن کریم کو یاد کرنے کے لئے آپ تیار ہیں تو آپ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے ساتھ وعدہ کریں جو گفتگو میں اس ویڈیو کے اندر کروں گا آپ اس ویڈیو پر عمل کریں گے اگر آپ اس ویڈیو پر عمل کریں گے بہت آپ کو مبارک ہو میں قرآن کریم یاد کرنے کی ابتدائی سٹپ آپ کو دینے جا رہا ہوں اگر آپ قرآن کریم کو یاد کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن کریم کو یاد کرنے کے حوالے سے آپ سیریس ہو جائیں آپ اس کو یاد کرنے کے حوالے سے ذہنی طور پر سب سے پہلے تیار ہوں کہ میں نے قرآن کو یاد کرنے ہے اس کے بعد اگلہ سٹپ ہے اگر آپ ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ یار مجھے آپ جو بھی بتائیں گے میں کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے قرآن بھول چکا ہے خدا کے لئے مجھے کوئی ایسا ٹپس دو کہ مجھے قرآن یاد ہو جائے تو دوسری بات یہ ہے قرآن کریم کو پارٹ ٹائم نہ رکھیں اس کو سیکنڈ ٹائم پہ نہ رکھیں کہ مجھے جب بھی ٹائم ملے گا میں یاد کر لوں گا یاد رکھیں یہ پندرمیں صدی جا رہی ہے اس صدی کے اندر کسی بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کے ساتھ دو باتیں کرنے کے لئے تو آپ گھنٹوں بیٹھ کے قرآن یاد کریں گے بلکہ اپنے وقت کو آپ زبردستی مختص کریں یہ میرا وقت ہے اور اس وقت کے اندر بیٹھ کر میں نے صرف قرآن کریم کو یاد کرنا ہے یاد کس طریقے سے کرنا ہے کیسے کرنا ہے میں اسی ویڈیو کے اختتام تک انشاءاللہ آپ کی ذہن سازی اچھی کروں گا اور آپ میری ویڈیو دیکھ کر آپ اچھی طرح مطمئن ہو جائیں گے اور مجھے کوئی لائک کوئی شیئر سبکرائبر نہیں چاہیے مجھے صرف اور صرف آپ کا ذہنی اتبینان چاہیے کہ آپ قرآن کریم یاد کرنے والے بن جائیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ذہنی طور پر آپ تیار ہوں نمبر دوسری بات یہ ہے کہ زبردستی ٹائم مقرر کریں اور زبردستی ٹائم مقرر کرنے کے بعد آپ نے اس ٹائم پہ بیٹھ کر میرے اصولوں کے مطابق آپ نے قرآن کریم کو یاد کرنا ہے اس کو پارٹ ٹائم پہ نہ رکھنا جب بھی ٹائم ملے گا ہم یاد کر لیں گے یاد رکھئے قرآن کریم عظیم کتاب ہے یہ فارغ اوقات میں پڑے جانے والا اخبار نہیں ہیں کہ جب بھی ٹائم ملے گا آپ اخبار کھول کے بیٹھ جائیں گے بلکہ قرآن ہے اس کے عدب کا سب سے بڑا تقاضی یہ ہے کہ اس بصرفیت کے دور میں سے آپ کچھ وقت قرآن کے لیے نکالیں آپ کو قرآن یاد ہو جائے گا نمبر دوسری بات دو باتیں بتا چکوں ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں نمبر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پارٹ اور سیکنڈ ٹائم پر نہ رکھیں اس کو یاد کرنے کے لیے زبردستی وقت نکالیں اور اس وقت کے اندر اپنے آپ کو پابند کریں ایک ٹاپک ختم ہو گیا دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر رمضان کے اندر مسلحے پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کہتے ہیں جی میں سنائے نہیں سکتا مجھے تو خوف آتا ہے میں نے تو آگے تک سنایا ہی نہیں ہے ہمیں عرصہ دراز ہو گیا ہے مسلحوں پر کھڑے ہوتے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا ہے اتنی بڑی بڑی مسجد بادشاہی مسجد کے مرکزی مسجد ستائیسویں رات کا اندر انتہائی مشکل ترین منزل پڑی ہے فیصل مسجد میں ہر سال میں شوینہ پڑھتا ہوں ہم ماں کے پیٹ سے سیکھ چاہیں نہیں بلکل نہیں میند کی ہے کس طریقے سے آئیے آپ کو بتاتے ہیں اور آپ سب کے لئے میں اپنے رب کریم سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے قلوب و ازہان کو قرآن کریم کی آواز سے مہتر کرے اور قرآن کریم آپ کے لئے حفظ کرنا آسان کرے آپ کے لئے یاد رکھنا آسان کرے حمد پیدا کیجئے جستجو پیدا کیجئے اور حمد مردہ مدد خدا جیسے ہی آپ قرآن کریم کے ساتھ منسلک ہوں گے دیکھنا قرآن کریم خود بخود آپ کو جاہد ہونا شروع ہو جائے گا آپ نے ایسا کرنا ہے یہ ربی اسانی کا مہینہ ہے ربی اسانی جمادی اول جمادی اسانی رجب شابان پانچ مہینے ہو گئے ہیں ہر پندرہ دنوں میں آپ نے ایک سپارہ تیار کرنا ہے گوئے کہ پانچ مہینوں میں آپ کو دس سپارے تیار ہو جائیں گے جی پانچ مہینوں کے اندر دس سپارے آپ نے تیار کرنے ہیں پندرہ دنوں کے اندر ایک سپارہ آپ کے علم میں ہے کہ پندرہ دنوں میں سپارہ کون ختم کرتا ہے وہ بچے جو حفظ کر رہے ہیں جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ پندرہ دنوں کے اندر ایک سپارہ ختم کرتا ہے ماشاءاللہ آپ تو حافظ قرآن ہے آپ کو قرآن بھولا ہوا ہے آپ نے تو وہ یاد کرنا ہے آپ کو دس دنوں کے اندر یاد دونے چاہئے گے لیکن کوئی بات نہیں آپ پندرہ دنوں کے اندر ایک سفارت تیار کیجئے شابان تک آپ کو دس سفارت تیار ہو جائیں گے اور سفارت تیار کرنے کے اس طرح ہے ایک آیت کو ایک دفعہ دیکھ کے پڑھنا ہے تین دفعہ دیکھ کے پڑھنا ہے تین دو زبانی مثال کے طور پر دیکھیں مثال دے رہا ہوں یہ دیکھیں ایک آیت کو تین دفعہ دیکھ کر تین دفعہ زبانی پھر اگلی آیت کو تین دفعہ دیکھ کر تین دفعہ زبانی پھر پچھلی اور اگلی آیت دونوں کو ملا کر تین دفعہ دیکھ کر تین دفعہ زبانی پورا رکوع آپ نے تیار کرنا ہے پھر اس پوری رکوع کو تین دفعہ دیکھ کر تین دفعہ زبانی یعنی اگلی آیت کو جب تین دفعہ دیکھ کر تین دفعہ زبانی پڑھیں گے تو پچھلا سارا ملا کر پھر تین دفعہ دیکھ کر تین دفعہ زبانی پڑھنا ہے تو یہ رکو کم از کم آپ کو آدھے گھنٹے میں تیار ہوگا تو ایک گھنٹہ آپ نے رمضان تک یہ پانچ مہینے ایک گھنٹہ قرآن دینا ہے تو آپ کو ڈیلی کم از کم دو رکو تیار ہو جائیں گے تو ہر سپارے کے زیادہ سے زیادہ ایک سپارے کے انیس رکو ہیں ورنہ سترہ اٹھارہ سولہ ادھر رکو ہیں آپ کو آٹھ سے نو دنوں کے بعد ورنہ دس دنوں کے بعد آپ کو ایک سپارے تیار ہو جائے گا تو شابان تک آرام سے آپ دس سپارے تیار کر سکتے ہیں تو جب شابان تک آپ کو دس سپارے تیار ہو جائیں اس شابان کے اندر اپنے گھر کی بیٹھک میں اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے بچوں کو اپنے محلے میں سے دو چار لوگ بلالیں اپنے گھر کی بیٹھک کے اندر اپنے دس سپارے سنانے ہیں آدھ آدھے سپارہ روزانہ سنائیں گے آدھ آدھے سپارہ انشاءاللہ آپ ستائیسویں اٹھائیسویں تک آرام سے آپ دس سپارے پورے کر لیں گے اگلی دفعہ آپ نے بڑی عید کے بعد چھوٹی عید تک اپنے کام کے جو آپ کی مصروفیات ہیں وہ آپ کریں فرصت ملے تو انہی دس سپاروں کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دوراتے رہیں بڑی عید کے بعد آپ نے اس طریقے سے منزل کو تیار کرنا شروع کرنا ہے اور اگلے سال رمضان تک آپ کو پندرہ سپارے اور تیار ہو جائیں گے پچیس سپارے آخری پانچ پاروں کے لیے کسی مسجد سے کوئی معصوم بچہ کسی مدرسے سے پکڑ لیں آخری پانچ پارے وہ سنا دے گا اگلے سال رمضان کے اندر آپ نے پچیس سپارے محلے کی مسجد لیے سنانے ہیں اگلے سال آپ جساقت محلے کی مسجد تک پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کے حصلے بھی بلان دوں گے آپ کو قرآن بھی یاد ہوگا قرآن یاد کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ مسلح مسجدوں کے مسلح ہوا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ منزل بھولانیوں گھر کے اندر سنا لیں لیکن جو لوگوں کو قرآن اب تک انہوں نے نہیں سنایا تو ان کے حصلے بلان کرنے کے لیے اور مسلح کے اوپر قدم جمانے کے لیے ابتدائی حصلہ افضائی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ گھر کی بیٹھے کے اندر آپ قرآن کریم سنا لیں تاکہ آپ کو عادت تو پڑے لیکن جس اقت آپ کو پندرہ سپاروں سے زیادہ یاد ہو جائے پھر گھر کے اندر قرآن سنانا میں کہا کرتا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے آپ کے لیے گناہ بلکل نہیں ہے لیکن استعلاع ایسی استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کو اس بات کی اہمیت واضح ہو جائے کہ گھر کے اندر قرآن سنانے سے دو نقصان ہوتے ہیں ایک تو قرآن بھولنے کا خدش ہوتا ہے سنتا کون ہے گھر میں ایک تو قرآن بھولنے کا خدش ہوتا ہے اور نمبر دوسرا گھر کا مسلح ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ ایسا بندہ اس سے نیچے ہی اترتا ہے جیسے قرآن یاد ہو عظیم سے عظیم تر مسلحوں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں انشاءاللہ منزل کے اوپر آپ کا اعتماد بھی جمے گا اور یہ بھائی آپ کی دعاوں کا حصہ بھی بنے گا تو آپ کو اگر کوئی باتیں میری اچھی لگی ہیں تو میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے لائک کریں مجھے شیئر کریں مجھے سب پرائیب کریں قرآن کے خدمت کے لئے آپ کے آپ کے سامنے وقتاً وقتاً حاضر ہوتا ہوں آپ قرآن کریم کو یاد کریں اور اگر میری باتیں پسند آئیں تو دوسروں کو میری باتیں پہنچانے کی کوشش کریں شاید میری یہ بات آپ کے ذریعے کسی تک پہنچ جائے اور وہ بھی قرآن کریم یاد کرنے والا بن جائے یہ آپ کے لئے بھی نجات کا ذریعہ بنے گا اور میرے لئے بھی بہت بڑا صدقہ اور بہت بڑا آخرت میں ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن یاد کرنے کے بعد ایک تو قرآن یاد رکھنے کی توفیق دے اور دوسرا قرآن کے اوپر عمل اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسان فرمائے آپ کی دعاوں کا طلبگار آپ کا بھائی کاریو بکر حیات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ حافظ